اچھا حدیث کی ٹاپک میں مرے ایک پاس سوال آتا ہے کہ ابھی تکیو عثمانی صاحب کے بھائی کی ڈیت ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے بھائی کا جنازہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھایا تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث میں ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی ان کے مسلک میں جنازے پڑھائے یا انہوں نے پڑھائے وہ کہاں گئے میرے خیال ہے ان سے پہلے بھی مفتی تکیو عثمانی صاحب فاتحہ پڑھتے ہوں گے سپیکر نہیں لگا تھا سپیکر سے آواز پہلی دفعہ لیک ہو گئی ہے اپنے جنازے تو فاتحہ کے ساتھ پڑھتے ہوں گے اور میں آپ کو بتاؤں ان کے پرانے بزرگ بھی یہی کچھ تھے شیخ احمد صراندی جنہیں بریلوی اور دیوبندی مجدد الفثانی کہتے ہیں اور وہابی بھی ان کو بڑا مانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ انٹی شیعہ تھے تو انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے یہ دیس پڑھی جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں امامت خود کرواؤں کیونکہ میں ہنفی ہوں اور فقہ ہنفی میں یہ ہے کہ مقتدی نے فاتحہ نہیں پڑھنی تو مجھے ایک خطرہ لگا رہا تھا میری کئی نماز آیا نہ ہو جائے تو میں امامت خود کرواتا ہوں تاکہ میں فاتحہ پڑھوں اندازہ کریں آپ اس پیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اسے اپنی نماز کی فکر ہے اور اپنے پچھلوں کی کوئی فکر نہیں ہے اور خود کتنا ڈھرا ہوا ہے کہ وہ پوری زندگی کہتا ہے میں امامت اس لیے کرواتا رہا کہ میری فاتحہ نہ رہا جائے سکھاتا کہا رہا کہ تم نے میرے پیچھے نہیں پڑھنی اور خود پیچھے نہیں پڑھتا تھا کہ میری اپنی نماز نہ زائے ہو جائے مجھے بتائیں انہوں نے آخرت میں آپ کے کیا کام آنا ہے دنیا میں انہوں نے آپ کی نوازیں برباد کی ہیں زور اور اثر میں تو کم از کم فاتحہ پڑھتے ٹھیک ہے جارن میں میں بھی یہی موقف رکھتا ہوں کہ سن لینا کافی ہے لیکن جارن میں بھی جو عشاء کی آخری دو رکھتے ہیں ان میں خموشی سے دکان کا حساب کیوں کرتے ہو سنے فاتحہ پڑھو زور اثر کی آٹھ کی آٹھ رکھتوں میں سنے فاتحہ پڑھو کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو یہ انہوں نے تماشا لگایا باتا مجھے لگتا ہے پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے اور چھپ چھپا کے یہ کرتے رہے ان کو پتہ تھا اب آپ دیکھیں خود شیعہ مرسنندی کہتے ہیں میں نفلی عبادت میں میں رفلی دین بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اندازہ کرو یارا سارے انہوں اندر ڈار پیہ ہویا ہے کہ کدھر کوئی کامل دین پوچھ لیا تھے کہاں کے چلو یار سنتے ہی میری ہے کہ بھولو جامان رفعہ دینہ لیا خود یہ ڈڑتے رہے لیکن انہوں نے اپنا بھرم بھی قائم رکھا ہے لوگوں کو صحیح بات بتائی نہیں ہے کیونکہ اس سسٹم سے وہ خرابی جو اتنی بڑے لیول کی ہو چکی تھی اس سے اگر ٹکراتے ہیں اچھا علی بھئی کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا جیسے تارجمیل صاحب نے کہا اب ایک شخص نے ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے تو اگر اس کے خواب میں وہ آ جاتے ہیں اس سے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے نبی کوئی دیکھا ہاں بہاری مسلم حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا باقی آپ کی بات درست ہے کہ نبیل اسلام کی جو شکل مبارک ہے اس کی سو فیصد گارنٹی تو صحابہ ہی دے سکتے ہیں اور اکثر یہ خواب ہوتے بھی جالی ہیں کیونکہ نبیل اسلام نے اپنی شکل کے بارے میں بات کیا اور بہاری میں مسلم میں سات الفاظ ہیں اس حدیث کے جو راوی ہیں تابی محمد بن سیرین وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حضور کو حضور والی شکل میں دیکھے اس کا مطلب ہے کہ عدر دین حضور کے دیکھے گا تو شیطان دیکھا ہے اور یہ تشریف سارے مانتے ہیں علیتگی میں سامنے نہیں مانتے ہیں سامنے صرف میں آ کے بات کرتا ہوں اور سامنے بھی مان لیتے ہیں آپ کسی بریلوی کو منوا آ کے بتائیں کہ تار جمیل کو نبیل اسلام کی زیارت ہوئی ہے وہ کہیں گے شیطان کو دیکھا اور دیوبندیوں سے کہ تار قادری صاحب کو نبیل اسلام کی زیارت ہوئی اور ٹیکسی کا کرایا مانگا وہ کہیں گے شیطان کو دیکھا تو مانتے یہ خود بھی ہے کہ شیطان نبیل اسلام کی جو اپنی شکلیں مبارک تھی جس طرح کی آپ کی آنکھیں تھیں جس طرح کی آپ کے بال مبارک داڑی مبارک ایکزیکٹلی جس طرح اس طرح آٹھ بھی کوئی نبیل اسلام کو دیکھ سکتا ہے امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں چند طبع تابعین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے نبیل اسلام کو خواب میں دیکھا امام ابو دعود نے بقیدہ ابو دعود کے اندر ذکر کیا ہے طبع 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 تابعین کا جنہوں نے نبیل اسلام کو خواب میں دیکھا اور ایک حدیث ویریفائی کی اور نبیل اسلام نے اس کی تصدیق کی اس طرح سے شمائل ترمزی میں آتا ہے کہ ایک طابعین نے جو مصف لکھا کرتے تھے یزید الفارسی ان کا نام تھا تو انہوں نے نبیل اسلام کو خواب میں دیکھا تو وہ آئے ابن باس کے پاس ابن باس نے کہا کہ مجھے حضور کا حلیہ بیان کرو تو اس نے بڑا ڈیٹیل حلیہ بیان کیا تو انہوں نے کہا ہاں واقعی اگر تم حضور کو ریل لائف میں دیکھتے تو ایسے ہی تھے تو نبیل اسلام کو دیکھنا ممکن ہے لیکن یہ جو آج کل تماشا ہے زیادہ تر جھوٹ ہے یا شیطان والا مامدہ ہے بہت کم ہے کہ جو واقعی نبیل اسلام کو دیکھتے ہیں اور وہ بشارت اس شخص کے لئے تو ہو سکتی ہے دوسرے کے لئے حجت نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں دوسرے کے لئے حجت ہے تو بھائی میرے تو درجلہ سٹوڈنٹس نے نبیل اسلام کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے سٹوڈنٹس بننے سے پہلے دیکھا ہے اور نبیل اسلام نے ان کو میری طرف بیجا ہے تو آپ یہ مان لیں گے میں بتائیں میں کبھی بیان بھی نہیں کرتا میں اسی بیان نہیں کرتا کہ میں جب دوسروں کے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں یہ بھی میں بھی ریبٹل کے طور پہ ان کو فقی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کیا یہ مان لیں گے اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جن پہ بڑا مشکل وقت آیا اور انہیں اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں انہیں نبیل اسلام نے خواب میں آ کے کہا کہ تم اب صحیح راستے کے اوپر چل پڑے ہو